اس مووی میں ہمیں ایسی لڑکی کی کہانی جانیں گے جب پندہ سال سے اپنے کمرے میں بند رہتی ہے اس سے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے سے باہر بھی ایک دنیا ہے جہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں پھر جب وہ پندہ سال بعد کیسے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لئے آئیے کہانی شروع کرتے ہیں مووی کی شروعات ایک جنگل سے ہوتی ہے جنگل کے بھیجوں بھیج ایک چھوٹے سے گھر میں آنا نام کی بچی اپنے پتا دیوید کے ساتھ رہتی تھی جس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے پتا نے آنا کو گھر کا اوپرا حصہ میں ایک چھوٹے کمرے میں رکھا ہوا تھا جہاں وہ اسے نیچے نہیں جانے لیتا اگر سے باہر جانے کا تو آنا سوچ بھی نہیں سکتی تھی آنا بھائی کے دنیا کو صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ کمرے کی ونڈوز سے باہر دیکھ سکتی تھی اس کے پتا نے اسے کہا تھا کہ گھر کے باہر وائر لنگ مونسٹرز گھوم رہے ہیں جن کے لمبے نوکیلے ناخوں نے بڑے بڑے دانت ہیں اور شریر بھالوں سے ڈھاکا ہوا ہے فروز آنا کو یہ کہانی سناتا تھا کہ وائر لنگ نے سب انسانوں کو مار ڈالا ہے صرف میں اور تم زندہ بچے ہیں اسے کبھی بھی گھر سے باہر قدم مت رکھنا آنا کے دل میں وائر لنگ کا ایسا خوف پیٹ گیا تھا کہ وہ باہر نکلنے سے ڈرتی تھی اسے لگتا تھا کہ وہ باہر نکلے گی تو وائر لنگ اسے کھا جائیں گے دیویڈ آنا کو کھانے میں سے ویجٹیبلز دیتا تھا آنا نے کبھی میٹ نہیں کھایا تھا آنا جب بھی کھرکی سے باہر دیکھتی تھی اس کا گھر سے باہر جانے کا مندوب بہت کرتا تھا لیکن وہ وائر لنگ کے ڈرت سے اندر ہی بند رہتی تھی ایک دن اسے ڈیویڈ کی کسی سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو سچ جانے کے لئے وہ دور کے پاس جاتی ہے تب ہی اسے دور لوگ سے الیکٹرک شوق لگتا ہے جس سے آنا بے ہوش ہو جاتی ہے دیویڈ نے اس کو باہر جانے سے روکنے کے لئے یہ سسٹم کیا ہوا تھا جسے آنا کے لئے باہر نہ جانے کا خیال اور پکا ہو جاتا ہے اس کے ہوش مہینے کے بعد دیویڈ آنا کے لئے کیک لاکر ہپی برچڈے وائش کرتا ہے اور ساتھی وہ اسے ایک ہمسٹر بھی دیتا ہے آنا اسے پوچھتے کہ آپ کیسے بات کر رہے تھے لیکن اسے جواب دینے کی بجائے کہتا ہے تم اس دنیا کی آخری بچی ہو اسے میں تمہاری سرکشہ کرنا جاتا ہوں اس کی باتیں سن کر آنا چھپ ہو جاتی اور اس کے دماغ میں اٹھتے سوال بھی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ دیویڈ اس کے دماغ میں وائل لنگ کا خوف پٹھاتا رہتا تھا آنا کی ہمسٹر سے کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ خوش بھی رہنے لگی تھی لیکن وہ ہمسٹر کچھ دنوں میں مر جاتا ہے آنا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے اس سے وہ دیویڈ سے پوچھتے کہ ہمسٹر کو کیا ہوا ہے وہ آنا سے جھوٹ بولتا ہے کہ ہمسٹر یہاں نہیں رہنا چاہتا ہے اس سے وہ سو گیا ہے اس کی طبعہ خراب ہونے کے قارن ہم اسے کسی بہتر جگہ بھیج دیں گے جہاں جا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا دیویڈ ہمسٹر کو لے جاتا ہے تو آنا پھر سے کھیلی پڑ جاتی ہے اسے وائلنے کے ڈرابنے سب نے آتے تھے جن سے گھبرا کر وہ اٹھ جاتی ہے سمیہ پیتا جاتا ہے اور آنا بڑی ہونے لگی تھی جو دیکھ دیویڈ کافی پریشان ہو جاتا ہے وہ آنا کو انجیکشن دیتا ہے تاکہ آنا جلدی بڑی نہ ہو آنا پریشان تھی کہ دیویڈ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن درد سے بے ہوش ہونے کے کارن اسے سوچنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا اس کا پیتا اسے ریکلرلی انجیکشنز لگاتا تھا وہ کئی سالوں تک اسے انجیکشن دیتا رہتا ہے جس کارن آنا بڑی ہونے کے بعد بھی کمزور رہتی ہے اور بستر سے اٹھنا ہی پاتی وہ دیویڈ سے کہتی کہ بچپن میں ہمسٹر کی جو حالت ہوئی تھی مجھے بھی ویسا ہی فیل ہو رہا ہے اسے آپ مجھے بھی اس بہتے جگہ پھیج دیں جہاں اس ہیمسٹر کو پھیج جاتا وہاں جا کر میں ٹھیک ہو جاؤں گے آپ کو مجھے روز زوائی بھی نہیں دینے پڑے گی دیویڈ اس کی حالتے کے خود میں پشتانے لگتا ہے کہ میں نے اس کی زندگی خراب کرتی دیویڈ نے اس کی بچپن سے لے کر اب تک اسے پریشان کرنے اور درد دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا جس کا افسوس اسے اب ہو رہا تھا اپنے پشتاوے سے پیچھا چھرانے کے لئے بات مت یا کر کے خود کنگ شوٹ کر لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آنا ہسپٹل میں ہے اور اس کے ہر طرف لوگ کھر رہے ہیں آنا نے پہلی بار دیویڈ کے علاوہ کسی اور انسان کو دیکھا تھا اور ایک ساتھ اتنے سارے لوگ دیکھ کے وہ در کے مارے باہر بھاگتی ہے اور چھت پر جھر جاتی ہے پہلی بار سورج کو دیکھ کے وہ بہت کنفیوز ہو جاتی ہے تب ہی ہسپٹل سٹاف اسے اندر لیاتا اور بیٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر باند دیتے ہیں ایک پولیس آفیسر ایلن آنا کو شان کرنے میں مدد کرتی ہے اور اسے اس کے ایڈینٹی کے بارے میں پوچھتی ہے آنا اسے کچھ نہیں بتا پاتی جس پہ وہ ڈاکٹر سے پوچھتی کہ اس لیگی کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر سے بتاتے کہ اسے کافی ساتھ سیک انجیکشن دیا جا رہا ہے تاکہ اس کی گروت سلوڈ آن ہو جائے وہ ایلن کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے پہلی بار انسانوں کو دیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ گھبرا رہی ہے ایلن آنا کے بارے میں سب چان کر دکھی ہو جاتی ہے اس لئے وہ اسے کسی منڈل ازائلم بھیجنے کے بجائے اپنی کسٹڈی میں لے کر اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں اس کا چھوڑا بھائی ری ایلن کے ساتھ رہتا تھا ایلن اپنے سینئر آفیسر اسے ریکویس کرتی ہے وہ ایلن کو اپنے گھر رکھنا چاہتی ہے کیونکہ ایلن دوسرے انسانوں سے گھبراتی ہے اس نے اس کو ہسپٹل رہنا اور پیمار کر سکتا ہے وہ کہتی ہے کہ ایلن کو فیملی کی ضرورت ہے اور اب اسے یہی نہیں پتا کہ فیملی کیا ہوتی ہے تو اسے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے جب فیملی کی طرح اس کا خیال رکھ سکیں اور اسے ٹھیک ہونے میں مدد دیں آفیسر ایلن کو ایلن کی کسٹڈی دے دیتے ہیں ایلن کا چھوٹا بھائی ریج جس کے ایلن کے ساتھ اچھی دوست ہی ہو گئی تھی وہ ایلن کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے جسے ایلن کو بہت نیا اور اچھا محسوس ہوتا ہے وہ ریکی ساتھ سکور بھی جاتی ہے جہاں وہ بہت خوش نظر آتی ہے لیکن جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے دور کی آواز بھی قریب سے سنائی دیتی تھی اور بہت سے ویجن آتے تھے لیکن وہ ان چیزوں سے گھبرائے بینا اسی زندگی کو اپنا لیتی ہے وہ ریکی ساتھ سکور بھی جانے لگی تھی اور ایلن کو دیکھ دیکھ کر اسے کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے بکس پڑھنے کے بعد ایلن کو پتا چلتے کہ وائل لنگ ایک خاص جگہ پر پائے جاتے ہیں جو یہاں سے بہت دور ہی پر ہے یہ پر کہ ایلن کا در تھوڑا کم ہو جاتا ہے کہ وائل لنگ اس کے ادک اد نہیں ہے ایلن اسے پر کر باہر سامنے بتانے لگی تھی ایک دن سکول سے لوٹے سامنے اسے ایک ہرن دکھائی دیتا جس کے پیچھے جاتے ہو وہ جان میں بھنسنے والی تھی لیکن ایک شکاری نے اسے بچا لیا تھا دن گزرتے جاتے ہیں ایلن کے شریح میں کچھ بدلہ ہونے لگتا ہے اس کے ناخن کالے ہونے لگے تھے جو دیکھے ایلن اس کا دین اے ٹیسک گواتی ہے تاکہ اس کے ایڈنٹیٹی کے بارے میں جان سکے اور اس کے پیرنس کا بھی پتا لگا سکے ٹیسکی رپورٹ آنر پر ایلن اسے بتاتی کہ دیویڈ تمہارا بیولوجیکل فادر نہیں ہے یہ سن کر اینا کافی پریشان ہوتی ہے کہ اس کے اصلی ماتا پتا کون ہے یہی ہمیں پتا جاتا ہے کہ دیویڈ مرا نہیں ہے بلکہ وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اینا دیویڈ کے پتا نہ ہونے کا سن کر اپسٹ تھی ریو سے پریشان دے کر شانت کرتا ہے پھر وہ اسے خوش کرنے کے لئے اپنے کلاس ویلو کے گھر ایک پارٹی پر لے کر جاتا ہے اینا کو یہ سب شروع میں تو کافی عجیب لگتا ہے لیکن پھر وہ اسے سب کو انجوائی کرنے لگتی ہے اینا اتنی ماست ہو جاتی ہے کہ ٹرنگ بھی کرنے لگتی ہے جس قرارن اس کو چک کرانے لگتے ہیں لیکن کچھ دے میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اینا کے کلاس میں اینا کو گھوڑنے لگتا ہے جو دیکھ کر ری اینا کو قس کرنے لگتا ہے لیکن ابھی اینا کے موہ سے خون آنے لگتا ہے وہ گھبرا کر ریسٹ روم جاتی ہے تو دیکھتی کہ اس کے دھان ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھ کر اینا کیرکی سے باہر نکلتی ہے اور پارٹی چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے لیکن راستی میں اس سے لگتا ہے کہ وایلنگ اس پر اٹیک کر رہے ہیں وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اس سیڈر میں خود کو بچانے کے لئے وایلنگ کی گردن پر کارٹ دیتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی وایلنگ نہیں بلکہ وہی لڑکا ہے جو پارٹی میں اینا کو گھور رہا تھا اور اسے اکیلی پا کر اس کا پیچھا کرنے لگا تھا وہ اینا کو فائدہ اٹھانا چاہتا تھا لیکن اینا نے اسے کٹ لیا تھا اینا کو جیسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ خون بہینے کی وجہ سے موقع پر ہی مر جاتا ہے اینا جنگل کے پیچھ اپنی پرانے گھر جاتی ہے وہاں جا کر سبور ٹھونڈنے لگتی ہے جسے اس کے اصلی پیرنس کا پتا چل جائے لیکن اسے وہاں کچھ نہیں ملتا نراش ہو کر اینا اپنے شریر پر لگا خون صاف کرتی ہے اور صاف کپڑے پہن کر ایلنگ کے گھر واپس جلی جاتی ہے ایلنگ اسے بہت سارے سوال کرتی لیکن اینا اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس پر ایلنگ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ تو گربر ہے ایک پولیس آفیسر ایلنگ کے گھر آکر اینا سے پوچھتاج کرنا چاہتا تھا کیونکہ پارٹی سے غائب ہونے والے بندے کا ان کو کوئی نشان نہیں مل رہا تھا یہاں بھی ایلن اینا کی مدد کرتی اور آفیسر سے کہتی کہ اینا بھی بہت کھبرائی ہوئی ہے اسے بھی کوئی سوال مت کرو اسے انکر آفیسر واپس سلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ایلن اینا سے پوچھتی کہ وہ رات کہاں تھی وہ کہتی کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں سنبھال سکوں لیکن اینا تب بھی کچھ نہیں بولتی وہ اپنے کالے ناکنوں پر نیل پینٹ لگانے لگتی جتے کہ ایلن اینا کو ڈانٹ دی ہے تو رہے اسے اینا کو ڈانٹنے سے منع کرتا ہے وہ ایلنگ کو بشواس دلاتا ہے کہ وہ اینا کا دھیان رکھے گا اور اسے بات کر کے ایلن کو بتا دے گا رہے اینا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے اینا کے دان گر گئے ہیں اور دانٹوں کی جگہ پر کچھ اور کرو کر رہا ہے یہ دیکھ کر رہے کھبرا جاتا ہے رہے ایلن کو اس بارے میں بتانے جاتا ہے تو پیچھے سے اینا بھاگ جاتی ہے جنگل میں چلی جاتی ہے اس سے در تک کہ ایلنگ اسے کوئی نقصان پہنچائیں گے اس سے وہ جنگل میں آ کر اسے کافی شانتی اور ذرکشت محسوس ہوتا ہے اسے بھوک لگتی ہے تو کچھ کھانے کو دھوننے لگتی ہے کہ تب ہی وہ ایک شکاری کو دیکھتے ہے جو اینا کو کھانا دیتا ہے وہ اینا کے ناکھوں اور دان دیکھ کر اسے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا تم وائلنگ ہو جس پہ اینا چپ رہتی ہے کیونکہ یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہے شکاری اسے گفہ کے بارے میں بتاتا ہے اینا کو اپنی مام کے بارے میں بتاتا لگ سکتا تھا اینا اس کی بتائی گفہ میں جاتی ہے تو وہاں اسے ایک خوبری نظر آتی ہے جس میں بولٹ کا چھیدہ تھا اس کے ساتھ ہی اینا کا ویجن آتا ہے کہ دیو وین اس کی مام کو شوٹ کیا تھا جس کے بعد وائلنگ کو نقصان نہیں پہنچا سکا تھا اس سے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس اپنی بیٹی کی طرح پالنے لگا اینا یہ دیکھ کہ کافی دکھی ہوتی ہے وہ جاننا چاہتی تھی کہ دیو وین نے اس کی مام کو شوٹ کیوں کیا وہ اپنے سوالوں کا جواب لینے ہسپٹل جاتی اور دیو وین کو دیکھتے لیکن اس کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا اینا اس سے کچھ سے کھڑی دیکھتی رہتی ہے تو دیو وین کو بھی اس کے آنے کا احساس ہوتا ہے وہ اس کی طرف مرتا ہے لیکن تب تک اینا جا چکی تھی اینا اس لرکے کی موت کا کیس دیکھ رہی تھی جسے اینا نے کاتا تھا پلس کس لرکے کی لاش مل گئی تھی جو تیک اینا کی ڈروائنگ یاد آتی ہے جس پر اسے شک ہوتا ہے کہ شاید اینا نے اس لرکے کو مارا ہے اینا اس پارے میں سوچ رہی تھی جب اینا واپس اینا کے گھر آتی ہے اور آتے اینا کی گھلے لگ کر رونے لگتی ہے اینا اس کا ہاتھ دیکھتے تھا اینا کے ناکیلے لمبے ناکھون دیکھ وہ سمجھ آتی ہے کہ اسی نے اس لرکے کا خون کیا ہے اسے وہ اینا کو ہتھ کری لگا دیتی ہے اینا اسے ریسٹ کر لیتی ہے جیل میں ڈال دیتی ہے اینا کافی پریشان تھی کہ وہ اینا اور باقی سب کو کیسے بتائی کہ وہ نورمل انسانہ جیسی نہیں ہے وہ اینا کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ بے قصور ہے جیل میں اینا شریر میں اور تیزی سے بدلہ ہونے لگا تھا لیکن وہ اس کے بارے میں کسی کو سمجھا نہیں سکتی تھی اینا اپنے دان دیکھتے تو وہ وفا میں دیکھے کھوپری کی داندوں جیسے تھے جو دیکھ اینا اور پریشان ہو جاتی ہے دیویڈ جیل میں اینا سے ملنے آتر کہتے کہ ساری غلطی میری تھی مجھے تم جیسی وائلنگ کا پالنا ہی نہیں جائیے تھا اینا کو انجیکشن دیکھے کہتے کہ اس سے لگا لو تو جلدی آزاد ہو جاؤ گی اینا وہ لینے سے منع کرتی تو دیویڈ وہاں سے چلا جاتا ہے ایلین اینا کے پاس جیل میں جاتی ہے تو دیکھتے کہ اینا سو رہی تھی ایلین جیل کھولتی ہے کہ تب ہی اینا اس پر اٹیک کر دیتی ہے اب بھاگ جاتی ہے باہر ریک گار میں تھا جس کے پاس آکر اینا اسے کار شٹارٹ کرنے کا کہتی ہے وہ دونوں جنگل میں بہت دور چلے جاتے ہیں اینا ریک کو بتا دیتی ہے کہ میں ایک وائلنگ ہوں پھر وہ ریک کو گاری روکنے کا کہتی ہے اور جنگل میں چلی جاتی ہے لیکن ریک اسے کیلا نہیں چھوڑتا اینا ریک کو اپنے ساتھ دیکھ کر چپ رہتی ہے اس سومنگ کرنے کے پاس چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے جس پر ریک اس کی چنت آنے لگتے کہ اسے سردی نہ لگ جائے اینا کے کپر سکھانے لگتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے اینا کے پیٹ پر بال بہت تیزی سے اگ رہے ہیں اینا سے کہتی ہے کہ تم ڈروں مت میں تمہیں نہیں کٹوں گی کیونکہ تم مجھے بہت پسند ہو یہ سرم کر رہے ہیں اسے گھلے لگا لے تر دونوں کا رومانس شروع ہو جاتا ہے ڈیویڈ کو دیکھیں تو وہ پلس اور شکاری کو ساتھ ملا کے اینا کو پکرنے کے لئے جنگل میں آ گیا تھا جہاں وہ سب کو بتا رہا تھا کہ اینا بہت غطرناک ہے جو کسی کو بھی مار سکتی ہے ادھے صبح ہوتے رے اور اینا وہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ شکاری ان پر شوٹ کرتے ہیں جس پر ریک کو چھوٹ لگ جاتی ہے وہ دونوں ندی میں کوت جاتے ہیں اینا ریک کو قطعوں میں دیکھ کر اسے گھر جانے کا کہتی ہے وہ کہتی کہ وہ لوگ صرف مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اس سے تم جاؤ وانا میری وجہ سے تم بھی مصیبت میں بند جاؤگے ری نہیں مانتا لیکن اینا سن جاتے کے ساتھ رہیں گے تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا جس پر ری کسی اور راستے سے گھر چلا جاتا رہا جنگل میں چلی جاتی ہے ایلن ری کو دیکھ کر اسے گلے لگاتی ہے تو ری بہت دو تک اینا خطر میں ہے وہ ایلن سے اینا کو بچانے کو کہتا ہے اور ایلن اسے شاند کر کے اینا کی تلاش میں نکل جاتی ہے اینا سگوفہ کی اور بڑتی ہے جہاں سے اپنی مام کی کھوپڑی ملی تھی کچھ دن میں اینا کو جنگل میں رہنے کی آتھ تو جاتی ہے اور اس کا شریر تیزی سے بدلنے لگتا ہے جس کارن وہ پوری طرح وائر لنگ بن چکی تھی شکاری اور پرس والے ابھی بھی اینا کو پکرنے کے لئے گھاٹ لگائی بیٹے تھے ری دیکھتا ہے کہ ایک آفیسر اینا کو پکرنے کے لئے بہت سارے ہتھیار لے جا رہا ہے تو وہ ایلن کو اس بارے میں کال کر کے بتاتا ہے اینا جو کہ وائر لنگ بن گئی تھی وہ ایت کے دوالے ہر شکاری کو مار دیتی ہے ایلن دیکھتی کہ جنگل میں بہت سارے شکاری مرے پڑے ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اینا کا کام ہے وہ پولیس آفیسر جو اینا کو مارنے کا انتظام کر کیا تھا وہ ایلن سے کہتا ہے کہ تم اینا کو نہیں بچا سکتی میں اسے ضرور مار ڈالوں گا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اینا وہاں آ جاتی ہے اور اس آفیسر کی گردن مرور کر اسے مار ڈالتی ہے ایلن پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے لیکن تب اسے اندازہ ہوتے کہ یہی اینا ہے ایلن کو پتہ چلتا ہے کہ اینا پریگنٹ ہے تو وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتے لیکن اینا بھاگ جاتی ہے شکاری اینا کو پکرنے کے لئے جنگل میں ہر طرف آگ لگا دیتے ہیں تو اینا کو جنتا ہونے لگتے کہ یہ لوگ جنگل کو کیوں جلا رہے ہیں اینا جنگل کی یہ حالت دے کے پریشان ہو جاتی ہے وہ وفا میں جاتے لیکن ماں ڈیویڈ پہلے سے موجود تھا تو اینا کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیتا ہے اینا نیچے گر جاتی ہے جس سے اس کی طاقت بھی کام ہو جاتی ہے دیویڈ اسے کہتے کہ مجھے ڈر تھا کہ تم اپنی مام کی طرح وائلنگ بن جاؤ گی اس لئے میں تمہیں میٹ کھانے کو نہیں دیتا تھا بھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تم پوری طرح وائلنگ بن گئی ہو اس سے تمہیں مرنا ضروری ہے لیکن مجھے تمہارا بچہ چاہیے یہ کہ وہ اینا کا پیٹ کٹ کر اس کے پیٹ سے اس کا بچہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک مام کے لئے اس کا بچہ سب سے اہم ہوتا ہے جس کے لئے وہ کچھ بھی کر گزرتی ہے اینا ہمت جتا کر دیویڈ کو اپنا بچہ چھیننے کی ناکام کوشش بنا دیتی اور اسے مار ڈالتی ہے اب اینا کی طاقت ختم ہو رہی تھی اس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اسے ہوش آتے تو وہ دیکھتی کہ وہی شکاری جس نے اسے گفہ کا راستہ بتایا تھا اب وہ اینا کا پیٹ سٹیچ کر رہا تھا جس کے بعد اینا کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی ہے ایلین ری اور پولس والے سب بھی اینا کو ٹونڈ رہے تھے تب ہی ایلین اور ری اینا کو ایک جگہ دیکھ لیتے لیکن وہ کسی اور کو اس پانے میں نہیں بتاتے وہ چاہتے تھے کہ اینا زندہ رہے سے اینا وہاں سے چلی جاتی ہے اینا کافی دن تک چلتی رہتی ہے راستے میں اس کے بیبی کی برد ہو جاتی ہے اینا اپنے بیبی کے ساتھ بہت دور چلی جاتی ہے راکھے کا اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں دوسرے وائلنگز رہتے ہیں یہاں سے ایک لائٹ نظر آتی ہے جس میں سے اینا کو وائلنگز کی آواز سنائی دیتی ہے تو ہمیں پیتا چلتا ہے کہ اس لائٹ کے پار وائلنگز رہتے ہیں اینا جہاں سے بلانگ کرتی تھی اس جگہ پہنچ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہماری مووی ختم ہو جاتی ہے تائنگ کیو فر ووچنگ